ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت سے ہی مقافات عمل شروع ہو جاتا ہے یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو جائے انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب دنیا کی محبت اسے تھکا دیتی ہے جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو ممکن ہے یہ آخری دعا ہی موجزوں کی دعا ہو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی یقین پوختہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے بس تھوڑا اور صبر پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیہ کون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا خصوصا یومِ اشور یعنی دس محرم کا روزہ رکھا جائے اس سے پچھلے سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے قرآن نے چار مہینوں کو خرمت والا قرار دیا ہے ان میں سے ایک محرم ہے محرم الحرام کے آیام کو شیعہ یا سنی نہیں بلکہ حسینی بن کر گزاریں کیونکہ حضرت امام حسین رسی اللہ تعالیٰ انہا تمام انسانیت کے محسن ہیں ہزار لوگوں میں سے کسی ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجود کی میں بھی تمہاری عزت پر داغ نہ لگنے دے تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں وہ تو بس تمہارے توقل کا انتہان لیتا ہے اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہتر ہی دے گا اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے اور جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ بھی اس نصیب کا حصہ ہے تم جھومتے پھیروگے جب تمہاری برس و قرآنی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی میں نے پڑھ کر دیکھی ہے صورت القاف اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں جزاک اللہ